بلوچستان کی پی ایم ان ایکزائل گئی ہوئی ہے اس ٹائم انڈیا کے اندر بس انڈیا کے اندر جا کر وہ نریندر موڈی سے ریکویس کر رہی ہیں انڈیا کے گورنمنٹ سے ریکویس کر رہی ہیں کہ آپ بلوچستان کے بارے میں یو این کے اندر آواز اٹھائیں اور بلوچستان کے اس کے حقوق دلائیں دنیا کا جو سب سے زلیل پاسپورٹ ہے اس وقت وہ پاکستان کا ہے دنیا میں سب سے زیادہ زلیل کسی ائرپورٹ پہ کوئی کسی کو کھڑا کرتے ہیں لائن الگ کر کے وہ پاکستانی ہیں آپ خود کو بولو میں بھارتی ہوں میں انڈیا ہوں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے دنیا میں بھارت کے لوگوں کو تو ہم یہی کہتے ہیں کہ تم دنیا میں جتنے مسلمان پاکستان نے مارے ہیں وہ کسی اور نے نہیں مارے دس ہزار فلسطینی ایک رات میں مارے دو لاکھ بلوچستان میں یہ مار چکے ہیں بنگلہ دیش میں تیس لاکھ مار چکے ہیں یہ افغانستان میں چار لاکھ لوگ مار چکے ہیں اتنے مسلمان کسی نے مارے آنچ تک جتنے پاکستان نے مارے جینو سائٹ کی جو قسم آپ سوچ سکتے ہو وہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں ان کا جو نیوکلئر جینو سائٹ ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس کے بعد چھ سال بلوچستان میں بارش نہیں ہوئی بھارت کے لوگوں کو تو ہم یہی کہتے ہیں کہ تم خوش قسمت ہو لکی ہو یہ جو پاکستان کی فوج ہم اس سے اتنی محبت کرتے تھے وہ فوج والے خود بتا دیں کہ لوگ جیپوں کو ہاتھ لکھا کے چومتے تھے اور یہ میں نے سنا ہے ٹی وی پہ اور اب یہ کین میں نے مارے دل میں کہ ہم بتا نہیں سکتے یہ نا اور آتھ کو میں کارینا پہتے ہیں میں تو صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو سر آج انڈیا ہم پر ہس رہا ہوگا بنگلہ دیش خوش ہو رہا ہوگا وہ تو ہستے ہیں نا وہ تو ہستے ہیں مودی نے کیا کہا آپ کو کہ پاکستان کو چھوڑو ہمیں وہ ایویلی نہیں دے رہا کس مو سے انڈیا کے پاس جائیں گے یہاں سے ہم گالیاں دیتے ہیں ہمارے پولٹیشن کہتے ہیں کہ انڈیا کو فتح کریں گے انڈیا کو مار دیں گے ابھی جب حلات خراب آتے ہیں تو پھر ہم جاتے ہیں ٹریڈ کے لئے جب سلاب آیا تھا تو ہم نے امرجنسی ٹریڈ کروا کے ٹیماتر منگوا لیے لیکن جب حلات صحیح ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں کو آکے دکھاتے ہیں نہیں نہیں ایسی دیکھیں نا وہ پیسی کل آپ مجھے بتائیں پاکستان کے اندر ایک پرائیم منیسٹر کو پاکستان کے ایکس پرائیم منیسٹر کو گولی مار دی جاتی ہے پاکستان کے دشمن ابھی ہندو بنے ہوئے یا ہم خود بنے ہوئے ہم خود بنے ہوئے ہندو کو کیوں ریسپونسپلٹ کے ٹھہراتے ہیں وہ بھی تو ریسپونسپلٹ ہے امریکن نے کہا کہ پاکستانی پیسوں کے لئے اپنی مات اگر بھی سکتے ہیں آپ بتائیں اس قسم کے ہلکہ بات ہمارے لئے ہے اس کے بعد تو ڈوم برنے ہی چاہیے ہم کو یہ جو سارے پاکستان ڈوم برنے ہی سارے ہمارے ٹائم کے بارے میں ایک بات بتانا چاہوں گا بلوچستان کی پی ایم ہے پی ایم آف ایگزائن جیسے کہتے ہیں سر وہ ابھی گئی ہوئی انڈیا انڈیا جا کر انڈیا سے اپیل کر رہی ہے کہ آپ یوین کے اندر جا کر آواز اٹھائیں بلوچستان کے ازادی کے لئے بلوچستان کو پاکستان اس کے حقوق نہیں دے رہا سندھ کے اندر سندھ اودیس بننے کے لوگ تہری چلا رہے ہیں گلگت بلدستان کے اندر کشمیر کے اندر ازادی چاہتے ہیں لوگ کہاں جائے گا پاکستان کے کیا حالات ہوں گے اگر بنگلہ دیج جس طرح سے الگ ہوئے کیا پاکستان کے اس طرح سے ٹکڑے تو نہیں ہوتے نظر آ رہے ہیں میں سچی بات یہ جو ڈیٹھ سال میں یہ جو قومت ہے ان سوا سال سے انہوں نے ملک اتنا وہ مطلب ظلم کیا ہے یا ملک وہ حالات کر دیں کہ ٹکڑے ہونے کی بات ہی کر رہے ہیں یہ جو ٹکڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں یقین مانے جو میں سچی بات کہ رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی فوج ہم اس سے اتنی محبت کرتے تھے وہ فوج والے خود بتا دیں کہ لوگ جیپوں کو آتھ لکا کے چومتے تھے اور یہ میں نے سنا ہے ٹیو پہ اور اب یقین میں نے مارے دل میں کہ ہم بتا نہیں سکتے ہمیں یہ نا اور آتھوں میں کارنا پہنچوں چھوٹے چھوٹے تبکے کا آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو بلوچستان یہ حالات کیوں ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہو رہے ہیں یہ جو ہمارے جو کرتا درتا ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ یہ الادہ کرنے والی باتیں ٹکڑے کرنے والی باتیں سچی بات ہے مطلب دکھ ہوتا ہے میں جب دیکھتا ہوں نا لات پہ یہ بنگلہ دیش کو کہتے ہیں محرور پر بوجھ ہیں ان کے پتہ نہیں پچاس ساٹھ ڈالر پر احساسیں ہیں ہم دو تین اور وہ لوگوں سے مانگ کے وہ کڑ کیا مار رہے ہیں چلانکیں مار رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا قلعہ فتح کر لی ہے میں تو ہران ہوتا ہوں ان پہ یہ جو مار لیڈر ہیں اور اس سے زیادہ مجھے احساس اپنی عوام پہ ہے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے سب کچھ جانتے ہو پھر بھی آنکھیں بند کی ہوئے سچی بات کروں میں آپ کو یہ مجھے نا لیڈروں سے زیادہ سیاستہ زیادہ ماری قوم پہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں دیکھ کے بھی اندے بڑھے ہوئے میں تو ہران ہوتا ہوں اپنی قوم پہ جب عوام یہ ایسی اندی ہوگی میں تو صحیح کہہ رہا ہوں سر آج انڈیا ہم پر ہس رہا ہوگا بنگلہ دیش خوش ہو رہا ہوگا نہیں تو ہستے ہیں نا وہ تو ہستے ہیں موڈی نے کیا کہا آپ کو کہ پاکستان کو چھوڑو ہمیں وہ ایویلی نہیں دے رہا وہ اس کی نظر میں ماری ویلی کوئی نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے پھنڈے کھا بنے پھرتے ہیں یہ شرم آتی ہے مجھے یقین ماننے مطلعہ یہ ہماری بی بی وہ آتی تھی وہ کہتی کہ اس سے بڑی بغیرتی کیا ہے کہ ہم اپنی عورتوں پہ اپنے بچوں پہ اپنے بوڑوں پہ ظلم کر رہے ہیں ہمارے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ جنگ ہو تو عورتوں بوڑوں کو بھی کچھ نہیں کہنا یہی ہے نا سنتے ہیں نا کہ جنگ میں بھی تو یہ پاکستان میں کونسی جنگ ہو رہی ہے یہ جو عورتوں کو پڑھ کے لے جا رہے ہیں بوڑوں کو مار رہے ہیں کیا ظلم کیا وہ انہوں نے ہم مندیاں دیکھ نہیں رہے اور سچی بات ہے مجھے قوم پر افسوس ہے قوم پر افسوس ہے کہ اطلاع کچھ دیکھ کے بھی پھر بھی مطلب آنکھیں بند کر کے پھر رہی ہے بڑی دکھ کی بار ہندوستان کہہ رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ پاکستان جو مسلمان ہیں مسلمانوں پر ہندوستان میں ظلم ہو رہا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہو وہ کیا ہے مجھے تو ہنسی آرہی ہے اس پر ہمیش مطلب شرم آنی چاہیے کہ ہم کہتے ہیں ہنڈیا کے مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے اور جو ظلمی در ہوا ہے وہ تو چلو ہندو ہے نا غیر مسلم ہے اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے قرآن کو نہیں مانتے ہیں نبی کو نہیں مانتے ہیں وہ تو ہم پر ظلم کرے گے اور ہم جو اللہ کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں اور اللہ کے نبی کو مانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے نبی کی اور اللہ کی نہیں مانتے ہیں اور وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ مطلب یہ کہ وہ تو کافر ہیں مطلب یہ کہ ہم اپنی اللہ اور اس کے نبی کو ماننے والے کرنے ان کی بات نہیں مانتے جو آپ بات کر رہے ہیں سر ابھی آج آپ جسے جسے آپ کافر کہہ رہے ہیں وہ آج دیکھیں گے کتنی زیادہ ترقی آفتہ ہو گئے ہیں سر انڈیا کو دنیا پوچھ رہی ہے مجھے آپ شرم آتی ہے وہ مطلب آن چین سو رب ڈالر ساسے ہیں سوچا ہم نے ان کی فوج کہا ہے ان کی آئی ٹی کہا ہے وہ ان کی قوم ان کا وہ دیکھیں تو صحیح ہم کہا ہیں اور یہ جو نا چھلانگے میں آ رہے ہیں جی ہم نے انڈی فائلٹ ہونے سے بچا دیا ہم نے تو تیس سالہ میں ملکہ بڑا گرہ کر دی ہے دوسرے ملکوں سے مانگ کے تو کہہ رہے ہیں انڈی فائلٹ ہونے سے بچا لیا تو تیس سالہ میں تو انہیں انڈی فائلٹ کیا ہم عمام میں تو کچھ نہیں کھایا ہماری تو روٹی نہیں پوری ہوتی ہمارے بچوں کے فیر سرائی نہیں پورا ہتا اگر ہم آج اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ریلیشن بہتر کر لیں نہ ہمارے افغانستان کے ساتھ بہتر ہے نہ ہمارے بنگلہ دیج کے ساتھ بہتر ہے نہ ہماری انڈیا کے ساتھ بہتر ہے اگر انڈیا کے ساتھ آج تلوقات بہتر کر لیتے ہیں ٹریڈ ہو جاتی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اس کے ہل سارے سے باہر آ سکتے ہیں تو اگر یہ بات ہو اچھی بات ہی کونی ہے اگر ہم ان کے ساتھ ملکے رہیں کس مو سے انڈیا کے پاس جائیں گے یہاں سے ہم گالیاں دیتے ہیں ہمارے پولٹیشن کہتے ہیں کہ انڈیا کو فتح کریں گے انڈیا کو مار دیں گے ابھی جب حالات خراب آتے ہیں تو پھر ہم جاتے ہیں ٹریڈ کے لیے جب چلاب آیا تھا تو ہم نے امرجنسی ٹریڈ کروا کے ٹماتر منگوا لیے لیکن جب حالات صحیح ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں کو آکے دکھاتے ہیں نہیں نہیں ایسی دیکھیں نا وہ سچی بات جو بتائیں وہ ہے تو ہمارا دشمن نہ اس نے ہمارے نقصان پوچھانے کوشش کی ہے لیکن یہ تو کتر نقصان پوچھانے کوشش کی تھوڑا بتائیں میں آپ کو بیٹے تھوڑا سا میں بھی شاید آپ کو کچھ بتا سوں یار میں آپ کیسے بتاؤں آپ کو بہت لمبی ہو جائے گی آپ بتا دیں چلو کریں آپ لمبی کریں آپ بتائیں نا وہ ہمیں کس طرح سے نقصان پوچھا ہے ایک کوئی بتا دیں پہلی بات تو کرکٹ کا معاملہ ہی لے لیں کرکٹ کا اس میں ہمیشہ اس نے ہماری مخالفت کی ہے ہمیں نقصان پوچھانے کرے گا نا وہ کرے گا نا کیوں نہیں کرے گا آپ مجھے بتائیں پاکستان کے اندر ایک پرائیم منیسٹر کو پاکستان کے ایکس پرائیم منیسٹر کو گولی مار دی جاتی ہے روڑ کے اوپر ایکس پرائیم منیسٹر پر جان لے حملہ کیا جاتا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے ابھی کیا ہوا بم دماغہ ہوا مولانا فضل رحمان کے اس کے اندر پھر ہم ایک دشمن ملک کے جسے ہم اپنا دشمن کہہ رہے ہیں انہیں ہم کہیں گے پاکستان کے اندر کھیلنے آؤ کرکٹ وہ کس طرح سے آئیں گے آپ مجھے بتائیں ایک ملک کے اندر پرائیم منیسٹر سیو نہیں ہے یہ ان کی مدلیہ ہماری ہماری سیاسی جو ہے نا ہماری آپس کے اندر بات ہے تو وہ جو انٹرنیشنل میں بات ہوتی ہے اس کو اس سے نانا ملائیں ٹھیک ہے نا وہ تو غلط بات کر رہا ہے آپ نے کہا نا کہ کرکٹ میچ میں مخالفت کرتے ہیں آپ مخالفت کرتے ہیں وہ یہ مخالفت کر رہے ہیں دوسرے ملکوں کے ہاتھ کار رہے ہیں ادھر کو کھیل رہے ہیں ارہاں کھیل انڈیا کو موت پڑتی وہ کنی کھیلتا اس کو دوسرے ملکوں کو تو پتا ہے نا کہ اس کے دوسرے ملک ہماری دشمن نہیں آپ نے کہا کہ دوسرے انڈیا ہمارا دشمن دوسرے ملک ہمارے دشمن نہیں ہے آپ دشمن بندے کو آپ اپنے ملک کے اندر بلا رہے ہیں آپ کے ملک پرائیم منسٹر سے بات سڑنا ان کو سکوٹی ہمارے خلاڑی محفوظ رہے ہیں تو وہ تو ان کو سب کچھ مل جاتے پھر ان کو کیا مسئلہ کیوں نہیں آتے آپ بات پڑے لکھے مجھے لگ رہا کہ آپ بات نہیں سمجھ رہے دشمن ملک بندہ آ رہا حالات صحیح اگر یہاں پر دہشت گردی نہ مل جائے گا پاکستان کو پاکستان کے دشمن ہندو بنے یا ہم خود بنے ہوئے ہم خود بنے ہم ہندو کو کیوں رسپونسبل ٹھہرہ آپ اتنے طاقتور بنے اگر امریکہ بھی آپ ساجش کرے تو آپ کی ساجش ناکام اصل سچ بات چینہ ہے نا یہ دوسرے ملک ایران ہے نا تو بنے کہا جاتا ہے کہ ناکام لوگ ہمیشہ سے بہانے بناتے ہیں ہم لوگ ناکام میں ہم بہانہ بناتے ہیں انڈیا نے کامیاب ہونے نہیں دیا حقیقت بات بتاؤ سب سے زیادہ پیسے ہم نے امریکہ سے لیے اسی کو گالیاں دیتے ہیں لیکن کہنے کا محصول یہ کہ دوسری نقصاد بھی بچاتا ہے نا امریکہ ہم نے نہیں لیے انہوں نے اپنے مفاد کے لئے دی ہمارا ضمیر خریدتا ہے اصل میں وہ پیسے دیکھے ہمارا ضمیر خریدتا ہے اس نے دیکھ لیا کہ پیسے کے لئے سب کچھ قربان کرنے سر ایک میری بات سن لیے لاخری بات سن کر جائیں امریکن نے کہا پاکستانی پیسو کے لئے اپنی مات بھی سکتے آپ بتائیں اس قسم کے الکابات ہمارے لئے ہے میں ارز کر رہا تھا کہ دیکھیں وہ ضروریات پوری کرنے کے بعد وہ ہماری ضمیر خریدتا ہے دیکھیں ہم اس لئے امریکہ کے خلاف نہیں ہے کہ وہ بہت جدت میں جا رہے اور ہم پیچھے ہماری رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جب اس کی نظر پہ جیب پہ نظر رہتی ہے تو پھر ہماری کامیابی ناممکن ہے اب ہم دنیا سے قرض دے رہے ہیں اس کا سوٹ دیں گے تو ملک ہم ڈیفار سے نکار رہی سر ایک بات بتائیں یہ اپنا ٹیکس سپوٹا دے جو ان کے ہاتھ سے آتا یہ سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن مہنگائی کیا بل کیا ہر چیز انہوں نے دینی ہے ایک ملک میں رہنے کہ یہ کسور ہے جو ٹیکس ٹیکس سپی روپے کا ہو گیا آپ بتائیں مجھے کیا حالات ہیں آپ پوچھیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار صاحب کا حکومت ہے آپ سب کو پتا ہے جو پولیس ہیں مران خان صاحب کی تھی وہ آج ہم بھگت رہے ہیں اب یہ تو نواز شریف صاحب کو یا شباز شریف صاحب سیاسی بات کریں سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو ہم نے تو وہ دیکھ رہا ہے جو سچ ہے سچ ہے وہ مران سال میں ختم کر گئے چالیس سال میں نہیں ختم کر گئے کوئی ایسی بات بتاؤ کہ ہم کہ آج یہ کام کیا ہے ڈبل ہو گئی ہے جب آپ کرزہ لے کے نریندر موڈی نے 5 محشت بنا دی اپنے دور حکومت کے اندر اپنے ملک کے لئے پاکستان پیچھے جا رہا ہے لیکن وہ بندہ کہ گئے یہ غلط بات ہے مجبوری ہوتی ہیں مجبوری خود انسان کرتا نا کام کیوں نہیں کرتے ہیں یہ بار تاب پر آپ دیکھ پاکستان کتنی ہے کسی کو یہاں پر نوکری کھانا بس گورنمنٹ کی پلیس تھوڑی سی اولٹ ہے پلیس اچھی ہو تو کام سارے ٹھیک ہو جائے بہت شکریہ بہت اچھا لگ آپ سے بات کر کے سہولیات کا فقدان ہے تو اس کو بلوچستان کے وزیرا اللہ یا گورنمنٹ آپ بلوچستان سے رابطہ کرنا چاہیے تا کہ اس قسم کے احساس محرومیت کے طبقے کو مسائل کا حل اگر بروقت ہو تو ایسے اقدامات نہ اٹھائیں اور دوسری یہ بات کہ اگر ایک گھر میں پانچ پورا پاکستان ایسے ہے ہماری گورنمنٹ کمزور ہے ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ کسی بھی لیبل پر وہ ایک منظم ادارہ ہے منظم گورنمنٹ ہے تو ہر جگہ پوری دنیا لے لو یعنی کہ انگلنڈ ہے امریکہ ہے ہر جگہ ہر طبقے میں ایسا ہوتا ہے چند اناثر لیلی وہاں پر وہ آرمی ہماری افواج کو مار رہی ہے پاکستان کے افواج آپ دیکھیں گے شہید کر رہی تقریبا ہمارے پندرہ سے بیس جوان کو بلوجستان لیبلر آرمی نے مار دیا کیا کہنا چاہیں گے اگر یہ چلتے رہے کشمیر کشمیر اپنی جگہ سے ہی ہمارے بائی جدہ ہوتے ہیں پورے پاکستان میں بلوچستان میں ہر جگہ اس بات کو فوکس کرنا چاہیے گورنمنٹ کا اولین فرض ہے کہ ایسے اداروں کو یہ مسائل کیوں ہوتے ہیں ہمیں یہ سوچ نا کہ وہ لیبرل آپ جو بھی بات کہ رہے ہیں تو وہ ایک لیبرل کی عصیت سے کر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کو اور بہت سارے معاملے میں اس کی طرف توجہ دے انشاءاللہ کوئی ایسا ادارہ بنے گئی نہیں ہے آپ جیپان کی مثال لے لیں انہوں نے نظام عدل کو قائم کی ہمارے ملک میں نظام عدل نہیں ہے بس قسمتی سے جس کی گورنمنٹ کی سطح پر کوئی توجہ نہیں ہے ہمارے ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے جس قوم میں عدل آئے گا وہ قوم بن جائے گی جس طرح سے یہاں پر ازادی کی تحریک رہی ہیں آپ گلگت بلوچستان میں دیکھیں وہاں پر بھی کشمیر میں دیکھیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے پنجاب کے اندر بھی حقوق نہ ملنے کے وجہ سے کافی زیادہ پروٹیسٹ ہو جا رہے ہیں اب سندھی میں بھی بلوچستان میں بھی یہ سب کچھ چلے گا کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اگر دیویجن ہر طرف سے اپنی تحریک لوگ چلا کر آگے آ رہے ہیں تو یہ کس وجہ سے ہے کیا ہم اتنے ہی کمزور ہیں کہ ہم اپنے ملک حالات کو نہیں برابر کر پا رہے ہیں سٹیبلیٹی نہیں ہمیں عدل کی ضرورت ہے بار بار میں کہہ رہا ہوں جب ہر شخص کو بغیر شفارش کے نظام عدل ملے گا انشاءاللہ کہیں بھی کوئی لیپس نہیں آئے گا اور یہ معاملات سہ پاتے جائیں گے آپ دیکھو ایک لاکھ بچہ پیر ہوتا ہے ایم بی بی ایس انٹری ہو رہے ہیں اور جن کے پاس پیسہ ہے کچھ بچے وہ داخلے لینے میں کام یاب ہو جاتے ہیں لیکن بھاری گورنمنٹ کوئی توجہ نہیں دے رہی ہمارا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ معاملات چل رہے ہیں اگر ہم اس کی طرف کوئی توجہ دیں تو انشاءاللہ نہیں کیا جاتا انڈرگرونڈ سب ٹیکس یعنی کہ ہمارے ٹیکس کو بہیمانی سے لگایا جاتا ہے سر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہم ہیں جو کہ اپنے مشکلات شکار رہے ہیں دوسری طرف اگر آپ انڈیا کے دکھیں گے سر وہ دنیا کی پانچو پڑی مہیشت بن گیا وہ ڈے بی ڈے ترقی کر رہا کوئی ہر روز کوئی نئی خبر سننے کو مل جاتی ہے آج انہوں نے روکیڈ لونج کر دیا آج انہوں خلا میں چاند چندریان 3 بیج دیا آج انہوں ہماری گورنمنٹ تو پہلے نمبر پہ وہ ہی نہیں کر رہی تو عوام تو اس سے بہتر حال ہے وہ بھی اس طرف توجہ نہیں آرہی اب دیکھو جیسے کہ میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے جیپان کے بندے سے انڈیا ہی میں گیا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ ذین قابلیت سے ترقی ہوتی ہے زور لگانے سے انڈیا گئے میں آج 2013 تک جاتا رہوں کہ تو بہت بڑے جشمدید گواہ آپ تو وہاں کے حالات ہیں اگر وہ ملک ڈیویلپ کر گیا ترکی کی طرف کیا تو کیا وجوہ ہر ملک ڈیویلپ کر ملیشیا ہم سے باد میں آیا آج دیکھیں چائنا ترفیز وہاں چھا گیا انہوں نے ان کو اپرچونٹی دی ہیں اور تکنالوجی لے آیا اور وہ ترقی کر رہے ہیں تو اسی طرح دیکھو ہمارے ملک میں بہت اچھے لوگ ہیں اچھے لوگوں کو موقع نہیں مل دا ٹیلنٹ باہر رکھوار ہو رہا ہے اور جو بغیر ٹیلنٹ کے ہمارے پر مسئل لگتا ہے سر آپ انڈیا گئے ہیں تو یہاں پر بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے کیا آپ دیکھتے رہے وہاں پر کیا واقعہ میں بڑا ظلم ہوتا ہے میں اس کو یہ دیکھو سب سے بڑی موشید مسلمانوں کی اس وقت سرانگ پزیشن سعودی عرب کی ہے وہ ہمارے لیڈر آن میں ہے پوری مسلم بارے امہ کو لیڈ کر رہے لیکن بدقسمت ہمارا جو سعودی عرب اس کی کیا صورت حال مسلمانوں کے بارے میں تو اس لئے کسی معاملات وہاں پہ اگر نے آپ کو انڈیا کے بارے میں پوچھا تھا وہاں پر آپ نے